پیشناک صورتحال ہے کراچی میں ڈاکو ریڈیشنل آئی جی کی بے حصی ہے کراچی میں ایک طرف ڈاکو شہریوں کو جان سے مار رہے ہیں وہی پولس کارروائی کس کارروائی کے بجائے صرف اور صرف داموں پر گزارہ کر رہی ہے جس کا کام درد کی دوا کرنا تھا وہی درد دینے لگے ہیں کراچی میں سٹریٹ کرائیمز کے کلاف قائم کی گئی شاہین فورس کی کارکردگی اس سوالیہ نشان بن گئی ہے پاکستان کے اندر بچوں کو تسلیہ دینے کے لیے ان کی سائکولوجیکل پیلنگ کرنے کے لیے کمپنیز انویسٹمنٹ کریں گی اتنا پوٹینشل ہے پاکستان میں فورنڈ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا ان حالات میں تو مجھے یہ بتائیں کہ جب روز مر رہے ہوں سرکاری ہسپتالوں میں آپ کو دوا نہ ملتی ہو تو پھر جو پرائیوٹ ہسپتال کے اندر انویسٹمنٹ آئے گی نا تو آپ اس سے کیوں نصرے چراتی ہیں آرزو آپ کو کبھی گورنمنٹ کی کوئی اچھی بات نظ در نہیں آتی اور اپنے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے اتنے سال تک جو ایک پولیسی پرسو کی ہے وہ پولیسی اُلٹا آپ کے گلے نہیں پڑ گئی ہے ہمارا جو اپنے ریاستی اداروں کے اوپر فرس ڈیپسٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑ چکا ہے جو ہمارا فینینشل ڈیپسٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑ چکا ہوا ہے اگر آپ پاکستان کا میڈیا اٹھا کر کے دیکھو گے اگر آپ پاکستان میں عمران گھان کی پارٹی کے بلکہ عمران گھان کی پارٹی کے نہیں کسی بھی پارٹی کے نیتاؤں کے پروچن ان کی سپیچز ان کے جو روڈ شو ہو رہے ہیں ان کے جو الگ الگ جو اپنی پولٹیکل ریلی کرتے ہیں ان سب میں لگ بگ ہر نیتا اس پرکار کی بات کرتا ہوا نظر آ رہا ہے جیسے پاکستان کی لوکیشن یہاں انڈیا ایران کے بیچ میں نہیں ہے بلکہ کہیں نورتھ امریکہ میں ہے کہیں میکسیکو کی جگہ پر پاکستان بسا ہوا ہے پاکستان کا بارڈر امریکہ کے ساتھ ہے اور نہ جانے کسی بھی وقت امریکہ کے اوپر حملہ کر سکتا ہے پاکستان پاکستان کا بھی حملہ کر سکتا ہے برابر یہ لوگ امریکہ نے ساجس کر دی امریکہ نے یہ کر دیا یہ وہ کر دیا وہ کر دیا ہم یہ کر دیں گے ہم ان گلاں میں کیا یہ ہیں یہی باتیں یا تو انٹی امریکہ یا تو انٹی انڈیا یہی پاکستان چلتا رہا تھا اپنے اوپر جہان نہیں دینا ہے پولیس شیف نے کمانڈو ٹریننگ یافتہ ہونے کا دعویٰ کیا مگر دعوے کی قلعی گزشتہ شام گلستان جوہر کے فلیکٹ میں کھول گئی آپ نے خبر سنی قرم گلزار سے نیویمبر میں ڈیفینس فیس فائف کے واقعے نے بھی فورس کی کارکردگی پر کئی خدشات کو جنم دیا تھا شہر قائد میں آئے روز شہریوں کا لٹ جانا قتل ہونا عام سی بات ہے شہری اب گھر سے نکلتے ہوئے بھی ہزار بار سوچتے ہیں کہ انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ شام کو وہ گھر واپس صحیح سلامت پہنچیں گے بھی یا نہیں لیکن کراچی پولیس سب ٹھیک ہے سب کنٹرول ہے کا فارمولا استعمال کر رہی ہے ہم تو کئی نہیں ہو رہے اور الٹا لاسٹ ویک میں یہی دیکھا تھا کہ وائلنٹ ہی ہو رہے ہیں زیادہ در مطلب کہ پہلے پھر بھی ایک انسانیت کا فیکٹر ہوتا تھا کہ لوگ چھوڑ دیتے تھے یا الکی سی مطلب کہ اب تو ڈریک گولی مار دیتے ہیں اپیرنٹلی یہ بہت مطلب کہ انسانیت تو ختم ہو رہی ہے لوگوں کے اندر مجھے بلکل ایسا نہیں لگتا کہ کمی آئی ہے الٹا بڑھ چکی ہے جیسے ہم یہاں فتبات پہ آرام سے ایزیلی نہیں بیٹھ سکتے اپنے شہر کے اندر اور کراچی شہر کا بہت برا حال ہے گھر کے بھائر بھی بیٹھنے سے جو ہیں متاثر ہو گئے ہیں کئی آنے جانے سے متاثر ہو گئے ہیں جگہ جگہ پہ جو ہے بہت مسئلہ ہو رہا ہے کمی بلکل بھی نہیں ہے سر کمی کسی صورت بھی نہیں ہے سال 2022 کے آپ واقعات اٹھا کے دیکھ لیں آئے دن جو ہے وہ موبائل چینے جاتے ہیں آئے دن جو ہے وہ لوگوں کو ان کے ٹیمتی اشیاں سے محروم کر دیا جاتا ہے کمی کسی صورت بھی نہیں ہوئی ہے مجھے نہیں پتا اس کے اندر کوئی فورن طاقت انوالو ہے یا نہیں مجھے تو اتنا پتا ہے کہ جو بار بار یہ خود اپنے مو سے کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کے پیچھے تحریک طالبان پاکستان ہے اور تحریک طالبان پاکستان کا سیف ہمن کدھر ہے وہ افغانستان میں ہے بلکہ اتنی بڑی فوج ہونے کے بعد اتنی سارے ہمارے جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کے باوجود ہمارے ہاں یہ کیا صورتحال ہو رہی ہے اور پھر یہ گزشتہ کچھ مہینوں سے اور یہ نائن الیون کے بعد سے اگر ہم دیکھیں تو اس پورے خطے کی جس طرح سے تبدیلی ہوئی ہے اور پھر امریکی افغانستان سے چلی گئی تو اس کے بعد سے جو صورتحال ڈبلپ ہونا شروع ہوئی ہے کہ آپ ان کے ڈیوٹیلیٹی بلز کی ڈیٹیلز لے آپ کو ایک ایک بیوروکریٹ مہانہ جائز طریقے سے دس سے بارہ لاکھ روپے کا پڑتا ہے اور اس کے بدلے یہ کام کیا کرتے ہیں صفر بٹا صفر تو ایسے میں پاکستان کی جو ایکنومک وائیبیلٹی ہے نا وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے پاکستان ایک سفید ہاتھی ہے ایکانومی وائز جو روز بروز اپنے ہی بوجھ تلے دبتا چلا جا رہا ہے بتدریج جو سیکیورٹی کے خطرات بڑھ رہے ہیں عوام کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر وہ بہت پیچیدہ بھی ہوتے جا رہے ہیں تو اس کو اب دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیسی صورتحال ڈبلپ ہو رہی ہے کیا اس طرح کی صورتحال کے اندر ہم سی پیک چلا سکتے ہیں اپنی معیشت کو چلا سکتے ہیں جس اسلام آباد میں ہیں یا جس لاہور میں میں ہوں تو اس کے اوپر دو ہزار بائیس میں پاکستان کی حکومت ہے سو سال پہلے انیس سو بائیس میں لاہور پہ بریٹیشرز کی حکومت تھی اٹھارہ سو بائیس میں لاہور پہ رنجیت سنگھ کی حکومت تھی سترہ سو بائیس میں لاہور پہ مغلو کی حکومت تھی پندرہ سو بائیس میں لودی خاندان کی حکومت تھی اس طرح سے ہر سو دو سو سال کے فرق پر جب اس لاہور شہر کے اوپر پوری ریاست بدل جاتی ہے اور اس میں اگر سیکیورٹی خطرات کا تڑکہ بھی لگ جائے تو ہم کس طرح سے تڑکے ہوئے معاشرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کس طرح سے ایک بالکل شخص اور ریخ کا شکار معاشرے کے اندر ملک اندر بیٹھے ہیں ایک گریڈ سترہ کا جو اسسٹنٹ کمیشنر ہے وہ ڈیڑھ کروڑ بے کی ویگو گاڑی میں گھومتا ہے اور آلو پیاس ٹیماٹر کی قیمتیں چیک کرتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ اس ریاست کے اندر کسی قسم کی سینٹی ایگزسٹ کر سکتی ہے کہ آپ لوگوں سے کرزے مانگ رہے ہیں آپ لوگوں سے بھیق مانگ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اپنے بیروکریٹس کو اتنی مہنگی گاڑیاں دیوی ہیں اتنا مہنگا فیول دیا ہوئے ہیں آپ ان کے دفاتر اندر سے دیکھیں آپ ان کی رہائشگائیں اندر سے دیکھیں کہ جب بھی یہ سیکیورٹی کے سکارڈ موو کرتے ہیں اب میرے ٹیکس کے پیسوں سے میرے ٹیکس کے پیسوں سے ایک بندہ جناب وہ لاہور میں نہر کے اوپر ایسے کررو فر سے فیرون کی طرح موو کر رہا ہوتا ہے ہٹو بچوں کی صدایے لگا رہے ہوتا ہے ہم ان کو ٹیکس دیتے ہیں کہ ہماری فازت کرو یہ اس ٹیکس کے پیسوں سے اپنی فازت کرنے لگ جاتے ہیں اب آئی جی پولیس کا آپ پروٹوکول دیکھ لیجئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کتنا زیادہ برطانوی پرائم منسٹر سے زیادہ پروٹوکول آئی جی پولیس کا ہے آپ کے انٹر بینک میں ڈالر کا ریٹ دو سو پچیس روپے ساٹھ پیسے اور آپ کی بلیک مارکٹ میں جو ڈالر ہے وہ کم از کم دو سو پچپن سے دو سو ساٹھ کے درمیان بکرا ہے اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے جو کہ ان آئینی ایکنومک جگادریوں کی وجہ سے کیا گیا ہے اور جناب وزیر خزانہ عساق دار جو ہیں وہ مولویوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ جناب ہم انٹرسٹ فری ایکانومی قائم کریں گے حالانکہ عساق دار صاحب یہ صرف اور صرف ووٹ لینے کے لیے کرتے ہیں ان کی اپنے پیسے جن بینکوں میں پڑے ہیں وہ سارے کے سارے وہ انٹرسٹ لیتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس وقت میچورٹی کا مظاہرہ کر رہی ہیں کیونکہ خان صاحب تو خیر پولٹیکس ہی اس وقت ان کی ساری جو پولٹیکس ہیں کہ اگر میں پرائیم منسٹر نہ بنا تو ایسے ملک کو ایٹم بم مار دینا چاہیے تو خان صاحب کی تو ساری پولٹیکس جو نارسسٹ ہیں وہ نرگسیت کا مارا ہوا ایک بندہ ہے جس کو اپنے سوا کچھ نظر نہیں آتا مجھے ان کی پبلک پر اتنا زیادہ ترس آتا ہے بلکہ ترس سے زیادہ کئی نہ کئی گصہ آتا ہے مورکتہ لگتی ہے ان لوگ اس شہرے سے نظر آتی ہے ستر سالوں میں پاکستان بنا کسا دھار پہ تھا کیا پاکستان ایک ڈیولپمنٹ کی ادھار پہ بنا تھا بھارت میں دس بیس پچاس سال رہ کر کے دیکھتے ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی تھی تب الگ ہوئے ایسا کتے بھی نہیں تھا پاکستان بنا صرف اور صرف کی مسلمانوں کو الگ ریاست چاہیے بس صرف اور صرف اس لیے ایسی ریاست بنانی ہے جہاں پر مسلم میجارٹی میں ہو جائیں ہندو سکھ جین بہت خریشن سب مائنورٹی میں چلے جائیں اپنا کانون چلانا ہے اسی لئے اس ٹائے ہم دیکھتے ہیں ستائیس پہ ستہ بڑک سارے کے سارے نون مسلم کے بعدی تقریباً تیس بہتیس پرسنٹ کی آسواس بیٹھتی تھی ایسٹ اور ویسٹ پاکستان ملا درکے آج کیا ہے سب کو پتا ہے اسی طرح سے ستر سالوں میں ووٹ پڑے ان کے نیتاؤں کے اگر ہمیں آپ سب پوچھوں بلکہ پوری دنیا میں کوئی بھی یاد کرنے کوشش کریں ان کے نیتاؤں کے کچھ بیان جو اتیاز میں سب سیدہ پاپلر رہے ہوں ہمارے یہاں پہ ہم نے کیسے کیسے بیان سنے ہیں گریبی ہٹاؤ آدھونیک بھارت ابھی ہم سنتے ہیں ڈیجٹل انڈیا مون مون سنگ جی کے اپنے اچھے دعوے تھے سب کچھ ہم کو ہوتا ہو نظر آئے ان کے یہاں پہ ہم نے کیسے دعوے سنے ہیں چاہے ہم اپنے اور انہ نیتاؤں کو بھی دیکھنے چاہے چودری چننل سنگ جی ہوں یا انہ نیتاؤں ہوں سب کو ہم نے development کے اردگرد ہی بات کرتا ہوا سنا ہے پاکستان میں کیا سنا ہے ہجار سالوں تک ہندووں سے لڑائیں گے گھانس کی روٹی کھائیں گے بھارت کو ہرائیں گے ایٹمی بم بنائیں گے صرف اور صرف اینٹی انڈیا اینٹی انڈیا اینٹی ہندو یہی سنٹیمنٹ جو ہے ستر سالوں تک ان کے دیش میں چلتا رہا آج کیا ہو گیا ہے آج ان کے یہاں پر 50% اینٹی ہندو 50% اینٹی امریکہ دو چیزیں برابر برابر سے ساتھ میں چل رہے ہیں اب تو ہندر پہلے تو 100% اینٹی ہندو ہی تھا کیونکہ ان کو امریکہ کے تلوے چاٹنے ہوتے تھے اب تو خیر ان کو چین کے تلوے چاٹنے اس لیے امریکہ کے بارے میں لوگ بولتے رہتے ہیں اسی طرح سے آپ دیکھو ان کے ہاں 70 سالوں میں 70 سالوں میں ووٹنگ پیٹرن جو رہا ہے صرف اور صرف اسی بات پر ووٹ پڑے ہیں کون ہے جو بڑا بھارت ویروضی ہے کون ہے جو اصلی میں پکا مسلمان ہے کون ہے جو جو عالم اسلام کا جھنڈا بلند کرے گا کون ہے جو جا کر کے دنیا پر سے بھیک مانگے گا کبھی بھی ڈیولیپمنٹ کے نام پہ اس دیش نے ووٹ ہی نہیں دیا کبھی ڈیولیپمنٹ کے نام پہ اس دیش نے ووٹنگ ہوئی نہیں اس دیش نے ووٹ ڈالا ہی نہیں اپنا مد ڈالا ہی نہیں اور اب یہ امید کرتے ہیں کہ ہائے ہائے دیکھو دبا کر دیا اس نے تبا کر دیا اس نے تبا کر دیا اس میں بھی ان کو اپنے نتاؤں کو بیر طریقہ سے نہیں کرنا ہے باہر والوں کو ہی دوش دینا ہے